بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہے ہماری سٹیٹر کی کلاس نمبر ایٹ تو آج ہی کلاس میں دوستو ہم پڑھیں گے تھوڑا سا پاتھ فائنڈر کے بارے میں کہ پاتھ فائنڈر کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں وینڈو میں آپ چلے جائیں یہاں آ جائیں تو یہاں آپ کو نظر آئے گا پاتھ فائنڈر اور اس کا جو شارٹ کٹ ہے وہ شفٹ کنٹرول ایف نائن ہے ٹھیک ہے اس کو میں جیسے کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میں پاس ایک باکس آ گیا ٹھیک ہے پاتھ فائنڈر کا ایک پینل آ گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے شیپ موڈز اور نیچے لکھا ہوا ہے پاتھ فائنڈرز پہلے ہم دیکھ لیتے کہ شیپ موڈز کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں میں یہاں سے ایک سرکل لیا ٹھیک ہے اور ایک سرکل اور لیا ٹھیک ہے دونوں کو سیلیکٹ کیا اور کیا کر دیا یونائٹ یونائٹ سے کیا ہو گیا کہ یہ دونوں آپس میں جڑ گئے ہیں اور یہ آپ اکھٹے موڈز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ چیز ہم نے شیپ بیلڈر ٹول میں بھی دیکھی تھی کہ وہاں سے بھی ہم دو چیزوں کو یونائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دیکھیں جب آپ چیزوں کو یونائٹ کرتے ہیں جس طرح شیپ بیلڈر میں ہم کلر سیم رکھتے تھے تو اس طرح اس میں بھی آپ نے کلر سیم رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر ان کا کلر میں ڈیفرینٹ کر دوں یہ میں نے سرکل لیا ایک اور سرکل لیا ٹھیک ہے یہ اوپر والے سرکل کا میں کلر چیز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دونوں کو سیلیکٹ کیا اور یونائٹ کروں گا تو دیکھیں کیا ہوگا کہ جو اوپر والا کلر ہے جو بعد میں ہم نے بنایا تو وہ نیچے والا کلر پر ڈومینائٹ کرے گا آپ دیکھیں جیسے میں نے یونائٹ کیا تو دیکھیں نیچے والا کلر بھی بلو ہو گیا تو آپ جو بعد میں کلر بناتے ہیں اور یونائٹ کرتے ہیں تو بعد والا کلر جو ہے تو وہ پہلے کلر پر ڈومینائٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ یونائٹ کریں ٹھیک ہے تو آپ کلرز کو سیم رکھیں ٹھیک ہے اچھا اب شیپ موٹس میں اگلا آپشن کیا ہے مائنس فرنٹ اب مائنس فرنٹ کیا چیز ہے یہ میں نے ایک سرکل بنایا اور یہ میں نے ایک ریکٹینگل بنایا ٹھیک ہے اس ریکٹینگل کو میں نے اس کی اوپر رکھا تو دیکھیں اس کے نام سے ظاہر ہے یہ کیا کرے گا کہ یہ جو فرنٹ والی شیپ ہے اس کو مائنس کر دے گا جیسے یہ میں نے مائنس فرنٹ کیا یہ فرنٹ والی شیپ میری مائنس ہو گئی اور پیچھے سرکل اور پیچھے سرکل بھی دو جسوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا اچھا آپ دیکھیں یہ سرکل الگ الگ شیپ سے ہیں یہ دونوں لیکن یہ جڑ گئی ہیں ٹھیک ہے یہ آٹومیٹکلی گروپ ہو جاتی ہیں تو اگر آپ نے ان کو الگ کرنا ہے تو ماؤس سے رائٹ کلک کریں یہاں ان گروپ کریں اب یہ الگ شیپ ہے اور یہ الگ شیپ ہے ٹھیک ہے اب اگلا اپشن دیکھتے ہیں کیا ہے اب دوبارہ میں ایک دو سرکل لیتا ہوں ایک سرکل لیا آٹ سے اس کی کوپی لی ٹھیک ہے اور اس کو یہاں رکھ دیا اب اگلا اپشن آپ کا کیا ہے انٹر سیکٹ انٹر سیکٹ کیا چیز ہے دیکھیں دونوں کو میں نے سیلیکٹ کیا تو تین پورشن بن گیا ایک اس کا سپریٹ پورشن ایک اس کا اور ایک سنٹر جہاں یہ دونوں جوائن ہے ٹھیک ہے تو جب میں انٹر سیکٹ کروں گا تو سنٹر والا پورشن رہ جائے گا اور باقی دو پورشن ڈیلیٹ ہو جائیں گے اور یہ آپ کے پاس ایک پتہ بن گیا ٹھیک ہے اب کنٹرول زیٹ کرتا ہوں میں انڈو کیا دوبارہ شیپس آگئی دونوں کو سیلیکٹ کیا اگلا اپشن آپ کا کیا ہے یہ دیکھیں ہے ایکسکلوڈ ایکسکلوڈ انٹر سیکٹ کے بلکل اولٹا کام کرتا ہے جیسے میں ایکسکلوڈ کرتا ہوں دیکھیں سنٹر والا جو جوائن ایریا تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا اور باقی دو پورشن آپ کے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے اب یہ آٹومیٹکلی گروپ ہو جاتے ہیں ماؤس سے رائٹ کلک کریں ان گروپ کریں یہ الگ شیپ ہے یہ الگ شیپ ہے ٹھیک ہے اچھا اب ادھر ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں نے یہاں ایک شیپ لی اور ایک سرکل اور ایک چھوٹا سرکل اور لیا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں تھوڑا بڑا کر دیا اس کو اب دیکھیں ان دونوں کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہ میں کر دیتا ہوں یونائٹ تو یہ کیا ہو گیا یہ یونائٹ ہو گیا اور مجھے بعد میں حساس ہوا کہ یار یہ تو مجھے اس طرح یونائٹ نہیں کرنا تھا بلکہ دوسرے سرکل کو تھوڑا اندر لاکے مجھے یونائٹ کرنا تھا ٹھیک ہے تو اب اس کا حل کیا ہے کہ آپ اس کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں کنٹرول زیٹ سے میں واپس جاتا ہوں اور اب میں دونوں کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور کیا کرتا ہوں کہ ان کو یونائٹ کرنے سے پہلے آلٹ پریس کر دیتا ہوں آلٹ پریس کر کے میں کیا کرتا ہوں اس کو یونائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ یونائٹ ہو گیا لیکن یہ پرمنٹ یونائٹ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر بھی میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ سارا سیلیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ یونائٹ تو ہو گیا لیکن صرف پرمنٹ نہیں ہے مجھے اگر صرف اوپر والی شیپ میں کوئی چینجز کرنی ہے تو میں یہاں ہوں گا ڈیاریک سیلیکشن ٹول پہ ڈیاریک سیلیکشن ٹول سے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا تو یہ پورشن میرا سیلیکٹ ہو گیا اور دیکھیں اب اس کو میں کسی بھی نئی پوزیشن پہ رکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے جب میری پوزیشن فائنل ہو جائے گی تو پھر میں دونوں کو سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں آگے ایکسپینڈ کر دوں گا جب ایکسپینڈ کروں گا تو اب یہ پرمنٹ جو ہے یونائٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ جب یونائٹ کرتے ہیں مائنس کرتے ہیں انٹرسیکٹ یا ایکسکلوڈ کرتے ہیں تو کیا کریں اس کو آپ پرمنٹ نہ کریں بلکہ آلٹ کی مدد سے کریں تو اگر آپ اس میں بعد میں چینجز بھی کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں اور جب آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے تو یہاں ایکسپینڈ کر دیں تو وہ پرمنٹ چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے ان سب کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں یہاں نیچے آئے اب ہوں پاتھ فائنڈرز یہ پاتھ فائنڈر کیا چیز ہے دیکھیں یہ میں نے کچھ سرکلز لیے اور یہ آگیا سوچز باکس پہ ان کے کلرز میں چینج کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہ کچھ سرکلز بے ترطیب پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بے ترطیب کیسے کہ ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ہر سرکل کے مختلف پورشن ہیں کچھ ان کے سپریٹ پورشن ہیں اور کچھ ایسے پورشن ہیں جہاں یہ ایک دوسرے پر جوائن ہیں آپ دیکھیں اس کے اندر کتنے پورشنز ہیں میں سب کو سلیٹ کرتا ہوں اور گلتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ تقریباً یہ اس کے اندر سترہ پورشنز بنے ہوئے ہیں کچھ سپریٹ ہیں اور کچھ ایک دوسرے گھو پر جڑے ہوئے ہیں اگر میں ڈیوائٹ کروں تو یہ کیا ہو جائیں گے یہ سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ سارے گروپ ہیں اگر میں رائٹ کلک کر کے انگروپ کر دوں تو یہ دیکھیں یہ سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے سارے کیا ہو گئے پیسز میں ہو گئے ٹھیک ہے تو ڈیوائٹ آپ کا کیا کرتا ہے کہ جہاں شیپ پڑی ہوں ایک دوسرے کے اوپر اور آپ ڈیوائٹ کر رہے ہیں تو سارے چیزیں پیسز میں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب ڈیوائٹ کی مطلب سے آپ بہت سے کام لے سکتے ہیں سمپلی میں نے یہاں ایک ریکٹینگل لیا ٹھیک ہے اور یہاں سے میں نے ایک لائن سیگمنٹ سے ایک شیفٹ کی مطلب سے سٹریپ لائن لگا گئے ٹھیک ہے دونوں کو سلیکٹ کیا اور ڈیوائٹ کر دیا انگروپ کیا یہاں سے آکے یہ الگ ہو گیا یہ الگ ہو گیا تو کیا ہوا تو ڈیوائٹ کی مطلب سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ مختلف جو شیپ سے ان کو درمیان میں سے کاٹ بھی سکتے ہیں یا اگر میں ادھر سے ایک اور سرکل لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں میں آگیا پینٹ ٹول پہ پینٹ ٹول سے میں ایک کرسی بناتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے کلر کو آف کر دیں ٹھیک ہے کلر کو آف کرنے کے بعد میں ادھر سے ایک یہ میں نے ایک کرسی بنای اسکیپ سے پینٹ ٹول سے باہر آیا دونوں کو سیلیکٹ کیا ڈیوائٹ کیا یہاں آکے انگروپ کیا یہ الگ ہے یہ الگ ہے ٹھیک ہے اور چیزوں کو ڈیوائٹ کر سکتے ہیں اور پینٹ ٹول کے مطلب سے بہت اچھی اچھی شیپس بنا سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کتنا کریٹیو سوچتے ہیں اور کیسے چیزوں کو بناتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اگلا آپشن ہے مرچ اب مرچ کیا ہے دیکھیں مرچ بھی یونائٹ کی طرح کام کرتا ہے لیکن ڈیفرنٹ کیا ہے کہ یہاں سے میں نے ایک یہ راؤنڈ شیپ لی ٹھیک ہے ایک راؤنڈ شیپ میں نے اور لی اس کو اس کے ساتھ رکھا ٹھیک ہے اس کا کلر کر دیا گرین ٹھیک ہے اس کی میں نے کوپی لی آرٹ کی مدد سے ادھر رکھ دیا اوپر میں نے ایک سرکل بنا دیا ٹھیک ہے اس کا کلر بھی گرین ہے ٹھیک ہے اور ایک اور راؤنڈ شیپ پہ لی ایک اور راؤنڈ شیپ لی ٹھیک ہے آرٹ کی مدد سے اس کی کوپی لی اس کو یہاں رکھ دیا ٹھیک ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا ماؤس سے ریڈ کلک کیا ارینج پہ گیا اور برینگ ٹو پرنٹ کر دیا تو یہ کیا ہوگیا آگے آگے تھیک ہے اب ان سب کو میں نے سیلیکٹ کیا اور merge کر دیا تو یہ merge ہو گیا اس ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ مرچ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یونائٹ اور مرچ میں کیا ڈیفرنٹ ہے یونائٹ اور مرچ میں دوستو یہ ڈیفرنٹ ہے کہ یونائٹ میں آپ کو سیم کلر رکھنا پڑتا ہے تو وہ یونائٹ ہوتا ہے اور مرچ میں آپ کو یہ سہولت ہے کہ دیکھیں آپ کو کلر اگر ڈیفرنٹ بھی ہے تو تب بھی وہ کیا کرے گا آپ کو مرچ کر کے دے دے گا ٹھیک ہے اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں آگے کون سو اپشن ہے کراپ اچھا آپ کراپ کیا چیز ہے یہاں ایک سرکل لیا آرٹ کی مدد سے اس کی کوپی لی ٹھیک ہے ان کو سیلیکٹ کیا تین پورشن بن گئے اچھا انٹرسیکٹ میں آپ کا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم انٹرسیکٹ کرتے ہیں تو یہ دونوں سائیڈز آپ کی غیب ہو جاتی ہیں اور سنٹر والا پورشن آپ کا رہ جاتا ہے اب کراپ میں اور انٹرسیکٹ میں یہ ڈیفرنٹ ہے کہ اگر میں کراپ کروں تو تب بھی یہ سنٹر والا پورشن آپ کا رہ گیا لیکن یہاں آپ کی ایک پاس رہ جاتی ہے اب دیکھیں جیسے میں ماؤس سے ڈریک کرتا ہوں تو یہ مجھے ایک پاس شو کر رہا ہے اگر اس کو میں انگروپ کر دوں اور اس کو میں الگ کر دوں تو اس میں میں الگ سے کچھ فیل کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو انٹرسیکٹ اور کراپ میں یہ فرق ہے کہ کراپ جو ہوتا ہے آپ کو ایک پاس دے دیتا ہے اور انٹرسیکٹ میں آپ کی دونوں پاتھیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب اگلا اپشن کیا ہے اگلا اپشن ہے آوٹ لین اب آوٹ لین کیا چیز ہے یہ میں نے ایک سرکل لیا آرڈ کی مدد سے اس کی کوپی لی دونوں کو سیلیکٹ کروں گا تو کیا ہوگا اس کے سارے کلرز غیب ہو جائیں گے صرف ہمارے پاس پاس رہ جائے گی آوٹ لین کیا تو دیکھیں سارے کلرز غیب ہو گئے صرف آپ کے پاس پاس صرف آپ کے پاس پاس رہ گئی اس کو میں ماؤس سے ریٹ کلک کر کے انگروپ کرتا ہوں یہ الگ پاس ہے یہ الگ پاس ہے اور سنٹر والی آپ کی الگ پاس ہے اس کو آپ چاہیں تو فل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آکے اس کو فل کر دیا یہاں سے آکے اس کو فل کر دیا ٹھیک ہے اور اس کو الگ سے فل کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا آوٹ لین ٹھیک ہے کہ آوٹ لین کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگلا اپشن کیا ہے مائنس بیک ٹھیک ہے اب یہ کیا چیز ہے ایک سرکل بنایا آٹھ سے اس کی کوپی لی ٹھیک ہے دونوں کو سیلٹ کیا تو مائنس بیک کروں گا تو سمپلی بات ہے جس طرح مائنس فرنٹ میں فرنٹ شیپ مائنس کرتا تھا مائنس بیک میں یہ بیک شیپ مائنس کرے گا اور یہ آپ کے پاس ایک چاند بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ اب آپ کے پاس ایک چاند بن گیا ٹھیک ہے اچھا اب ایک option ہم سے اس میں رے گیا trim یہ دیکھیں یہاں ایک option ہے دوسرے نمبر پہ trim کہ یہ trim کیا چیز ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں میں ایک سرکل لیتا ہوں ٹھیک ہے art کی مدد سے اس کی کوپی لی ٹھیک ہے 3-4 کوپی لی ٹھیک ہے اور swatches سے مختلف color کر گیا ٹھیک ہے اس کو color کیا اس کو اس کو اور اس کو ٹھیک ہے اچھا دیکھیں اب اس کو میں select کرتا ہوں تو جس طرح divide میں یہ مختلف portion ہمیں بتاتا تھا کہ کچھ اس کے separate portion ہوتے ہیں اور کچھ portion وہ ہوتے ہیں جہاں یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو divide کیا کرتا تھا کہ اس کو مختلف pieces میں divide کر دیتا تھا trim کیا کرے گا کہ یہ دیکھیں جس جگہ پہ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جس طرح یہ point ہو گیا یہ point یہ 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 point وہ وہ portion جہاں یہ ایک دوسرے کے اوپر جڑے ہوئے ہیں تو ان کو delete کر دے گا اور یہ جو بائے والے portion ہیں جو ان کے separate portion ہیں وہ رہ جائیں گے simply آپ ایسے سمجھ لیں کہ screen پہ آپ کو جیسے جیسے جو جو shape نظر آ رہی ہے تو ویسے ویسے رہ جائے گی اور باقی delete ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ان کو میں select کرتا ہوں trim کرتا ہوں تو یہ دیکھیں right click کر کے ungroup کرتا ہوں تو اب دیکھیں green آپ کو جیسے screen پہ show ہو رہا ہے تو یہ ویسے ہی نظر آئے گا آپ کو سمجھ آئے آپ کو control z سے واپس کریں یہ دیکھیں green آپ کو جیسے show ہو رہا ہے ویسے ہی ہے اور باقی portion اس کا delete ہو گیا blue جیسے آپ کو blue جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے ویسے ہی ہے اور باقی delete ہو گیا یہ آپ کو پورا نظر آ رہا ہے تو یہ پورا ہی ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ بھی آپ کو پورا نظر آ رہا ہے یہ پورا ہے اور یہ آپ کو اتنا ہی portion نظر آ رہا تھا تو اتنا رہ گیا اور باقی delete ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ تھا trim تو دوستو یہ آج کہ ہماری pathfinder کی ایک class تھی چھوٹی سی ٹھیک ہے اور دیکھیں اس سے pathfinder سے اور shape move سے آپ بہت اچھی چیزیں بنا سکتے ہیں creative چیزیں بنا سکتے ہیں لیکن یہ آپ پہ unite کر کے minus کر کے اور intersect اور outline وغیرہ بنا کے کیسے اچھے اچھی shapes بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اگلی class میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو اللہ حافظ